نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم اما بعد آج کل ہمارے ملک میں عورت مارچ کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے اور یہ آٹھ مارچ کو اس نام سے ایک ہنگامہ پورے ملک میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور چند خواتین یہ نعرہ دے رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرزی یعنی میرا جسم میرے اختیار میں ہے میں جس طرح چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے ہٹ کر اور دین کی نسبت سے ہٹ کر اگر اخلاق کے میار پر اس نعرے کو ہم تولیں تو تب بھی کوئی ذی شعور آدمی اس نعرے کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعرہ درست ہے اور ہمارا جو دین ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ خواتین جو عورت مارچ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ کلمہ پڑھتی ہیں اور اگر آپ اس دین کو مانتی ہیں جو دین امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو اس دین کا تو نام ہی اسلام ہے آپ کسی سے پوچھیں یا لغت کی کوئی کتاب دیکھیں کہ اسلام کا لغوی اور لفظی معنی کیا ہے اسلام کا لغوی اور لفظی معنی ہے سپرد کرنا یعنی جب کوئی شخص ہو اس دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا ہے میں آئندہ ہر قدم اس طرح اٹھاؤں گا جس طرح میرے اللہ کی مرضی ہوگی اور جس طرح میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ غلط فہمی وہ خواتین اپنے دلوں سے نکال لیں کہ یہ جو جسم ہے اور بدن ہے یہ میری ملکیت میں ہے اور میں اس جسم کا مالک ہوں اور میں جس طرح چاہوں اس جسم کو میں استعمال کروں کیا ہماری شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب کوئی مصیبت آئے اور جب کوئی فوتوی ہو جائے اور کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ کو خبر پہنچے تو آپ کو ہمارے دین نے ایک جملہ سکھایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا کیا مانا ہے اس جملے کا ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے تو اس جملے نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جسم اور یہ مال یہ ہماری ملکیت نہیں اس کا حقیقت میں مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے یہاں تک عورت کو عظمت عطا کرنے کی بات ہے یا عورت کے حقوق کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیئے جو حقوق اسلام نے اور ہمارے دین نے عورت کو دیئے ہیں ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے اور اہلیہ کی حیثیت سے جنت ماں کے قدموں کے نیچے اس سے بڑھ کر ایک عورت کی شان کیا ہو سکتی ہے اور بیٹی کے مطالق کہ خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ ان کی بیٹی گھر تشریف لاتی تو میرے آقا اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے تو سب سے زیادہ حقوق ہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو جو حقوق عورت کو اسلام نے عطا کیے کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے میں یہ سمجھوں گا میں یہ کہوں گا کہ دین اسلام سے ہٹ کر دین سے مذہب سے اسلام سے ہٹ کر مجھے یہ بتایا جائے کہ اخلاقی لحاظ سے کیا یہ نعرہ صحیح ہے کہ میرا جسم میری مرضی کیا کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی اور کسی کی اہلیہ باہر نکل کے یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی تو کوئی بندہ کوئی شک کوئی غیرت مند انسان کیا اسے پسند کر سکتا ہے یہ ملک کو بیراروی کی طرف لے جانے کا لے جانے کی ایک سازش ہے اس کے پیچھے